دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناف کے لیے بی جے پی نے پہلی سچی جاری کی ہے اس میں سے ایک سرپرائز نام ہے ہائیدرباد لوگ سبا کونسٹیونسی کو لے کر جہاں پر انہوں نے مادوی لطا کومپیلا کا اتارا ہے پہلی بار جو ہے الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ بھی یہاں کے دگج نیتا اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیاکش اصل دن او اے سی کے خلاف تو اس وقت ہمارے ساتھ مادوی لطا جی ہے یہ بتائیے آپ نے چوز کیا ہائیدرباد کونسٹیونسی یا پھر آپ کو بی جے پی نے اتارا ہے میں کئی سالوں سے ہائیدرباد کونسٹیونسی میں کام کر رہی تھی اور خاص کر کے ایک سال سے تو ہر دن تقریباً گیارہ بارہ گھنٹے میں وہاں کام کرتے آ رہی ہوں شاید ادشتان نے یہ دیکھا ہوگا پہچانا ہوگا اور ہم کو یہ بہتی بڑیا موقع دیا ہے آگے اور اچھے کام کرنے کے لیے لیکن آپ کے پرتیشی اسو دن او ایسی ہے اسی کے دشک سے او ایسی پریوار کا دب دبا اور اس سے پہلے بھی ہائیدرباد میں رہا ہے اور وہ دو ہزار چار سے کنٹینویس ایم پی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ہائیدرباد لوگ سبا کونسٹیونسی میں صرف اسو دن او ایسی کو نامانکن بھرنا ہوتا ہے بس جیت نشت ہے جیت نشت ہے یہ بات وقت کو ہی کہنا پڑے گا وقت اپنا روک کیسا بدلتا ہے انسان کبھی نہیں جانا یہ بات اور سچائی تو یہ ہے کہ جب دکھ اور درد بڑھ جاتا ہے جب انسان کے اندر ڈر نکل جاتا ہے جب انسان اپنا نیای کے لیے لڑنے کے لیے باہر آنا شروع کر دیتا ہے تب جیت کچھ اور ہی سنائی دیتا ہے آپ اسو دن او ایسی کو کیسے آنگتی ہے کیسے ایسیس کرتی ہے کیونکہ وہ ایک اچھے وقتہ بھی ہے جس پرکار سے بات کرتے ہیں پارلمنٹ کے اندر یا پارلمنٹ کے باہر کافی ہومورک کرتے ہیں فیکٹس ان فگرز دیتے ہیں سٹرٹیسٹکس بتاتے ہیں اور مسلمز ہو دلیت ہو آدیواسی ان کی بات کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں کئی پر بھی لوگ ان کو سیریسلی لیتے ہیں تو آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے ان کے بارے میں ہاں مجھے پتہ ہے وہ بہت بڑے پڑے لکھے بارسٹر ہے لندن سے کیے ہوئے ہیں ہم سے کافی بڑے ہیں کانسٹوٹیوشن کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن ایک بات ہے ان لوگوں کا دل نہیں سمجھ پائے وہ ہمیشہ کہتے ہیں جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ مذہب نہیں دیکھتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو سبھی کا کام کرتے ہیں اور سبھی کے لیے وہ جو ہے امپی ہے یا پھر پبلک ریپریزنٹیو ہے آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مائنورٹیز کے لیے کرتے ہیں یا ہندوز کے لیے نہیں کرتے ہیں اگر وہ دونوں کو برابری سے دیکھتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مسلمانوں کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ مدی پہ بھی آئیں گے ہیں اگر وہ دونوں کو ایکی طرح کیسے دیکھتے ہیں تو اکثر ہندو کے بہت سارے بچے بینا کوئی کام بینا کوئی غلط کیے ہوئے پولیس ٹیشن میں پڑے رہتے ہیں اکثر بہت سارے گھر ایسے ہیں جو کبجے میں نکل جاتے رہتے ہیں اکثر ایسے کئی ہندو لوگ ہے تو دکانوں کو چھوڑ کر بھاگ کے نکل گئے وہاں سے بتائیے توسے کس کو پسند ہے جہاں وہ جنم لیے اور بڑے ہوئے چھوڑ کے چلے جانے کے لئے کیا آپ کے پاس ایکزامپل سے کیا آپ کی ہندو فیملیز چھوڑ کے گئے ہیں وہاں سے ہندو لوگوں کو بھگایا گیا ہے وہاں سے اگر آپ پٹیل مارکٹ چالی مارکٹ کے طرف جائیں گے ایک زمانہ تھا پندرہ بیس سال پہلے جب پورے ہندو شاپس رہتے تھے ایسا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ سارے کے سارے ہندو نکل کے چلے جائیں گے ایسا ہونا چاہیے کہ شاپس نمبر پہ بڑھنا چاہیے مسلمانوں کے شاپس ہندو کے شاپس دونوں ایک ہی سنکھیا پہ بڑھنا چاہیے ایسا توڑی ہوتا ہے کہ ہندو کھالی کر کے نکل گیا ہے وہاں پہ مسلمان آگے یہ نہیں میں نے ترقی کہیں نہیں سنا ہے ایسا ترقی میں نے اپنے جیون میں تو نہیں سنا ہے آپ کی بار دو ہزار چوبیس کا جو چناؤ ہے آپ کے حساب سے ہیدرباد لوگصبہ کانسٹیونسی میں اگر تین مدے آپ بتائیں گی جس پر آپ سمجھتے کہ آپ کی جو دعویداری ہے وہ کافی مضبوط ہے پہلی بار عورت دوسری بار بچے تیسرا اور یوک جن کے پاس نوکری آنی ہے بیسک فسلیٹیز ہی نہیں ہیں وہاں پہ میں فلائیورز کے بارے میں بات کروں مالز کے بارے میں بات کروں جن کے پاس میٹرو کے بارے میں بات کروں جن کے پاس کرچہ کرنے کی ہیسیت نہیں ہے میں کیا بولوں ماں پہ سینی پلیکس آنا ہے آئی میکس آنا ہے ہاں میں چاہتی ہوں کہ راتو رات اوپروال ہیسا کچھ کر دے کہ وہ ایک دم ہیدرباد کا ہیٹیک سٹی بن جائے لیکن پر پردام تو مجھے انہوں کو کھانے کا ان کا عزت ان کا پریوار ان کا سہت ان کا محلوں کا محلوں کا وہ جو گندگی ہے اس کو تو پہلے مجھے ایڈرس کرنا پڑے گا یہ سمیہ لگے گا لیکن میں پانچ سالوں میں اگر مجھے پتہ ہے لوگ ہم کو ہم کو ہی ان لوگ آپٹ کریں گے ہم کو ووٹ ڈالیں گے اور ہمارا جیت پانچ سالوں میں اس کو ایسا جگہ بنائے گی کہ لوگ چونک جائیں گے کہ اصل کیپٹل سٹی تلنگانہ کا کیا ہے وہ ہے ادرباد لوگ سبا کانسٹیونسی یا جو ہیٹیک سٹی اور یہاں کا جو بلیلز بنجارہ لوگ کہیں گے وہ میں بنا کے دکھاؤں گی تو مادوی لطا ہوں گی اوویسی کے سامنے اس بار اوویسی کو چنوٹی دیں گی اور آپ کو بتا دے کہ اس کے پہلے بیجپی نے لوگ سبحہ کے لیے ایک سو پنچانوے سیٹو پر امیدواروں کا اعلان کر دیا اس میں اٹھائیس امیدوار محلائے ہیں جس میں ایک نام مادوی لطا کا بھی شامل ہے ہیدر آباد میں اوویسی کو وہ چکر دیتی ہوئی نظر آئیں گی زی نیرز